موسیقی حاضرین عدد دوردشن حیدرباد کے دو پہن اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختمہ ہے میں ہوں محمد اجازدین آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر پردھان منتری غریب انیوجنا میں توسیق کرنے کا وزرعظم نے کر دیا ہے اعلان غریبوں کو نومبر تک غزائی اجناس مفت میں فراہم کرنے کے راہ ہموار انلوک ٹو کے حوالے سے آج سے نئے رہنمانہ خطوط ہو گئے ہیں نافذ کنٹینمنٹ زونز کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں مزید سرگرمیوں کے ملی چھوٹ پابندیوں میں دی گئی نرمی ریاست میں ایم سیٹ سمیت دیگر انٹرنس امتحانات ملتوی حیدر آباد میں لوگ ڈان پر عمل دارامت کی تجویز پر چیف نسٹر نے وزراء اور حکام کے ساتھ کی تفصیلی گفتگو اور آج ملک منا رہا ہے ڈاکٹروں کا خومی دن اس سال کوئیٹ وبا سے ہونے والی امواد کو کم کرنے کا کیا گیا ہے عزم وزر آزم نرندر موڈی نے ڈاکٹروں کی خدمات کو سراحا سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ میں کرونا وبا کی روک تھام کے لیے راجدانی حیدر آباد میں لوگ ڈان کے علاوہ دیگر اخدامات کی تجویز ہے اس سلسلے میں اہم فیصلے لینے کے لیے کابینہ کا اجلاس منقض ہونے والا ہے اس حوالے سے آج تمام امور واضح ہو سکتے ہیں لوگ ڈان کے پیش نظر ریاست حکومت نے ایم سیٹ اور دیگر انٹرنس امتحانات ملتوی کر دی ہیں منگل کو چیف نسٹر کیسی آر نے مختلف وزراء اور حکومت کے چیف سیکریٹری سو مشکمار کے ساتھ مختلف امور کے تعلق سے تبادل خیال کیا اور ان سے رائے مشورے طلب کیا تاہم کابینہ اجلاس کے سلسلے میں حکومت نے منگل کو کوئی بھی حکم نامہ جاری نہیں کیا انلاک ٹو کے لیے نئے رہنمانہ خطوط آج سے نافذ ہو گئے ہیں کنٹینمنٹ زونز کو چھوڑ کر تمام علاقوں میں مزید سرگرمیہ شروع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے مرحلہ وار طریقے سے مزید سرگرمیہ کو دوبارہ شروع کرنے کے عمل میں توصیح دی گئی ہے کنٹینمنٹ زونز میں 31 جولائی تک لوگ ڈان سے مطالق پامندیا سختی سے لاغو رہیں گی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ریاست حکومتوں اور متعلقہ وزارتوں کے علاوہ مختلف محکمہ کے ساتھ مشاورت کر کے نئے رہنمانہ خطوط وضع کیے گئے ہیں ان لوگ ٹو کے نئے رہنمانہ خطوط کے تحت میٹر روائل قدمات سینیما ہالز، تھیٹرز، سویمنگ پولز، تفریح پارکز، بارز، آڈوٹریم، اسمبری ہالز اور جمنازم جیسے دیگر مقامات بند رہیں گے اسی طرح سماجی، سیاسی، کھیل کو تفریح، ثقافتی، مذہبی، تقریبات اور دیگر بڑے اجتماع کی اجازت نہیں رہی گی رات کی کرفیو میں مزید نرمی دی گئی ہے اب کرفیو رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک نافذ رہے گا علاقے کے اعتبار سے دکانوں میں بیک وقت پانچ افراد سے زیادہ رہ سکتے ہیں تاہم انہیں مناسب سماجی فاصلہ بنائے رکھنا ہوگا اس دوران آرگیا سے تو موبائل ایپ کے استعمال کی مسلسل حوصلہ افضائی کا عمل جاری رہے گا ملک آج ڈاکٹروں کو خومی دن منا رہا ہے ڈاکٹرز اور طبیب کری 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 محنت کر کے انسانوں کی جان بچاتے ہیں ہر سال یکم جلائے کو ڈاکٹروں کی خدمات پر شکریہ آدھا کرنے کے لئے ڈاکٹرز ڈے منا جاتا ہے اس سال کا موضوع کوئیڈ وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کو کم کرنا ہے کرونا وائرس وبا کی چلتے ڈاکٹروں کی اہمیت پہلے سے کئی زیادہ تسلیم کی جا رہی ہے ملک میں ڈاکٹروں کا پہلا خومی دن جولائی انیس سو اکینوے میں منایا گیا تھا ہندوستان میں ڈاکٹرز ڈے بدھان جنتری رائے کی سالگیرہ کے ساتھ ساتھ برسی کی طور پر منا جاتا ہے ڈاکٹر رائے مغربی بنگل کے سابق وزرعالہ تھے اس سال مغربی بنگل کی حکومت نے ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر ریاستی سطح پر چھٹی کا اعلان کیا ہے وزرعالہ نیندر موڈی نے ڈاکٹرز ڈے پر کورونا سے جنگ میں مصروف ڈاکٹروں کو سلام کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ملک کے ڈاکٹرز کوئید وبا کے خلاف لڑائی میں صفحے اول کے جانبازے ڈاکٹروں کے قومی دن کے موقع پر وزرعالہ نیندر موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا انہوں نے لکھا کہ ملک کورونا وبا کے خلاف صفحے اول کے محاص پر ڈٹے ہوئے ہمارے ڈاکٹروں کو ملک سلام کرتا ہے وزرعالہ نیندر موڈی نے اپنے ویڈیو پاہ میں کہا کہ ماں ہمیں جنم دیتی ہے تو ڈاکٹرز ہمیں دوسری زندگی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہران کی اس گھڑی میں اسپطالوں میں سفید ملبوس میں نظر آنے والے ڈاکٹرز اور نرسیں عیشور کا روپ ہے کیونکہ وہ خود کو خطرے میں ڈال کر ہماری زندگیاں بچا رہے ہیں وزرعالہ نیندر موڈی نے پیغام میں اگر ڈاکٹروں کے ساتھ برابر تاؤں ہوا تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے آج چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ڈے بھی منا جا رہا ہے وزرعالہ نیندر موڈی نے موقع کی مناسبت سے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کو مبارک بات دی اور سہتمند و شفاف معاشی نظام کے قیام کے لئے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کے کردار کو غیر معمولی خرار دیا وزرعالہ نیندر موڈی نے ملک بھر کے اسی کروڑ افراد کے لئے پانچ مہینوں تک آناچ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے پردھان منطری غریب کلیان انیوجنا میں جاریہ سال نومبر تک توسیل کر دی گئی ہے کوئیٹ بابا کے پیش نظر اس اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا جس کے تحت کمبے کے ہر فرد کو ہر مہینے پانچ کلو غزہ اجناس مفت فراہم کیے جاتے ہیں اس اسکیم میں توسی کے بعد سرکاری خزانے پر مزید نوے ہزار کور روپے کا بوجھ آئید ہوگا کل شام وزیعظم نے خوام سے اپنے خطاب میں غریبوں کی فلاق بھرگت کے لئے مزید اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ وشتہ تین مہینوں میں تقریباً بیس کروڑوں قریب خاندانوں کے جندھن کھاتوں میں اکتیس ہزار کور روپے جمع کروائے گئے ہیں ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ چیف نسٹر کیسی آر ریاست کو ہری بھری ریاست کی شکل دینے کا عظم رکھتے ہیں زلے صدی پیٹ مہلگو منڈل کے جگتی سنگارہ پلی میں منقضہ حریتہ حرم پروگرام میں ہریش راؤ زلے کلیکٹر اور دیگر اہتداروں کے ہمراہ شریک رہے انہوں نے اس موقع پر ایک پودا لگیا اس دوران شجرکاری کی مہم چلاتے ہوئے دوہزار پانسو پودے لگائے گئے ہریش راؤ نے تین سال قبل لگائے گئے پودوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے پر دہی علاقوں کے عوامی نمائندوں کی ستائش کی کنڈا پچھمہ ساگر نہر میں شگاف آنے پر کانگریس لیڈر کے وفد نے دورہ کرتے ہوئے زمینی صورتحال کا جائزہ لیا اتم کماریڈی کے صدارت میں کانگریسی خائدی نے حکومت پر لاپروہی کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال کانٹرکٹروں کے طرز پر عمل میں اکاس ہے کانگریس لیڈروں کا کہنا ہے کہ ریاست حکومت پروجیکٹوں کے لیے لاکھوں کلڈ روپیہ خرج کر رہی ہے لیکن نہروں میں شگاف آنے سے عام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسیقی 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 ملک میں کرونا وائرس وابا کے نتیجے میں 5,25,493 افراد اب تک متاثر ہو چکے ہیں لگ بھگ 2,20,114 مریض مختلف اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں تازہ طور پر 18,633 نئے مضبط کیسوں کی نشان دہی ہوئی ہے مرکزی وزارت سہیت کے مطابق ورشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وابا سے 507 اموات درج کی گئی ہے ملک میں اب تک 17,400 افراد کی جانے کرونا کی نظر ہو چکی ہیں مہاراشنہ میں سب سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں دوسرے نموے پر تعمل نائیڈو ہے دارالحکومت دلی میں بھی کوویٹ کے کیسوں کی تعداد ستیسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے آئی سی ایم آر کے مطابق کلیانی منگل کو دو لاکھ سترہ ہزار نو سو اکتیس نمونوں کی جان چھوئی تھی گریٹر ہیدر آباد منسبل کارپریشن کے حدود میں کرونا کیسوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی ہے کل مزید 945 نئے پوزیٹیو کیس روشن ہوئے ہیں جن میں سے 865 جی ایچ ایم سی حدود سے سامنے آئے ہیں زلے رنگر اڈی میں 39 سنگار اڈی سے کیس اور میٹچل زلے سے 31 کیس سامنے آئے ہیں دیگر ازلا سے 10 سے کم سامنے نہیں آئے ہیں تلنگرہ میں سرکاری لیورٹس میں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 6,000 نمونوں کی جان چھو رہی ہے ریاستی حکومت نے کرونا کی روک تھام کے لیے ٹیسٹوں کی شرح کافی بڑھا دی ہے محکمہ ساہت کے حکام نے یقین ظاہر کیا کہ ٹیسٹوں اور دیگر امور کے انجام دہی کے لیے محصر طریقہ کار اپنانے کی کاوشیں جاری ہیں گریٹر ہیدر آباد ملسیبل کارپورشن حدود میں کرونا کے مفت ٹیسٹوں کی پھر شروعات ہو گئی ہے آج سے پھر نئے نمونیں جمع کیے جا رہے ہیں سروجنی دیوی آئی ہسپیٹل، فیور ہسپیٹل نالا کنٹا، چیسٹ ہسپیٹل ایراغڈا، نیچر کور ہسپیٹل امیر پیٹ، ہیمیپیتک ہسپیٹل رحمان تپور، نظامیہ طبی ہسپیٹل چارمینار، ایریا ہسپیٹل ونستہلی پورم، کونڈا پور کے علاوہ ناچارم اور سرونگر، ای ایس آئی ہسپیٹلوں میں بھی کوئیٹ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے نمونوں جمع کیے جا رہے ہیں ہر سنٹر پر روزانہ تقریباً دو سو پچاس نمونے جمع کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے جمع کشمی زل بار حملہ کے سورپور پور ٹاؤن میں آج صبح ملیٹنس نے سی آئر پی ایف پارٹی پر حملہ کر دیا اس موقع پر سی آئر پی ایف کا ایک ہیٹ کونسٹیبل شہید ہو گیا اور دیگر تین زخمی ہو گئے مقام واردات پر ایک عام شہری کی بھی ناش ملی ہے زخمیوں کو فوری اسپتال منتخل کیا گیا اس دوران ایک کافی جذباتی واقعہ رنوما ہوا فائرنگ کے نتیجے میں حالاک ہونے والے مقام عام شہری کے پاس ایک کافی کم سن بچہ بیٹھا ہوا پایا گا جس پر فورسس نے اسے دلاسہ دیا اور تسلیب بازدان اس بچے کو اس کی گھر منتخل کر دیا گیا ملک میں گوڈ اینڈ سیرویسز ٹیکس کی معافی کے تین سال پورے ہو چکے ہیں سال دوہزار سترہ میں یکم جولائی سے جی ایس ڈی کا آغاز ہوا تھا آج ملک میں جی ایس ڈی کی تخارب کا احتمام ہو رہا ہے ہیدرباز سنٹرل جی ایس ڈی زون کے چیف کمیشنر ملک آلیہ نے بتایا کہ سنٹرل زون میں بہتر کار کر دیگا مظاہرہ کرنے والے دس اوزداروں کو آج توصیف نامیں دیے جا رہے ہیں تاہم کرونا وبا کے پیش نظر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ تخریم منقط کی جائے گی ناظرین آج کے دو پر خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی پردھان منتری غریب انیوجنا میں توصیق کرنے کا وزیر آزم نے کر دیا ہے اعلان غریبوں کو نومبر تک غزائی اجناس مفت میں فراہم کرنے کے راہ ہموار انلاک ٹو کے حوالے سے آج سے نئے رہنمانہ خطوط ہو گئے ہیں نافذ کنٹینمنٹ زونز کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں مزید سرگرمیوں کے ملی چھوٹ بابندیوں میں دی گئی نرمی ریاست میں ایم سیٹ سمیت دیگر انٹرنس امتحانات ملتوی حیدر آباد میں لوگ ڈان پر عمل دارامت کی تجویز پر چیف نسٹر نے وزراء اور حکام کے ساتھ کی تفصیلی گفتگو اور آج ملک منا رہا ہے ڈاکٹروں کا خومی دن اس سال کوئیٹ وبا سے ہونے والی امواد کو کم کرنے کا کیا گیا ہے عزم وزیر آزم نرندر موڈی نے ڈاکٹروں کی خدمات کو سراہا موسیقی